بارت پردھان منتری جن ناروگی یوجنا ناظرین آداب اردو خوروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے ایک نظر آج کی سرکھیوں پر جمع کشمیر کی مجموعی ترقی کے ایجنڈی کو آگے لے جانا آنے والے دنوں میں انتظامیہ کا حدب ایل جیو منوی سنحاق عوام کی آواز پروگرام میں اظہار خیال کہا کرونا جانبازوں کا رول ناقابل فراموش ملک میں کرونا صورتحال میں قابل ذکر بہتری اکاسی دن بعد چوئیس گھنٹے کے دوران ساٹھ ہزار سے کم نئے معاملہ درج وزیر عظم کی صدارت میں چوئیس تاریخ کو نئے دلی میں ہونے والے میٹنگ کے حوالے سے یوٹی میں سیاسی جماعتیں سرگرم نیشنل کانپرنس اور پی ڈی پی نے شرکت کرنی یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ فلحال رکھا محفوظ اور یوگا کا ساتھویں عالمی دن کل وزیر عظم نے درمودی قومی سطح کی تقریب سے کریں گے خطاب خبرین تفصیل کے ساتھ جمہ کشمیر کے لیفٹن گورنن منو سنہ نے کہا کہ عوام کے سرگرم تعاون اور کوششوں سے یہاں کوئیڈ سورتحال میں ہوش ربا بہتری آئی ہے ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کے تیسرے شمارے میں آج اظہار خیال کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ انتہائی حساسیت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کوویڈ رہنمہ خطور پر عمل کرنا اب بھی ضروری ہے تاکہ اس محلک انفیکشن کو دور رکھا جائے انہوں نے آج کے پروگرام کا کرونا جامبازوں اور صفی اول کے ورکروں کی کوششوں کو وقف کیا اور کہا کہ یہ ورکر اور جامباز لگن اور تندہی کا مجسمہ ہیں ایل جی نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کا یہی حدف ہے کہ جمعہ کشمیر کی اقتصادی ترقی کو آنے والے دنوں میں فروغ دیا جائے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کی سرکار اس خطے کی مجموعی ترقی کے ایجنڈے کو پورا کرنی کی راہ پر گامزن ہے ایل جی نے کہا کہ بارہ ہزار چھسو کرو روپے کا کووڈسٹرک کیپیکس بجٹ کا حال اعلان تاریخی احمد کا حامل ہے کیونکہ یہ گزشتہ برس کے بجٹ کے مقابلے میں دو گناہ ہے حال احفاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ کچھ اناثر ایسے ہیں جنہیں جمعہ کشمیر میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی تیزدر عمل آوری اور مؤثر کووڈ نائنٹین منیجمنٹ راست نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ احفاؤں پر دیان نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ اس اور توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ کس طرح مضبط رول اپنایا جائے ایل جی نے کہا کہ لوگ جمعہ کشمیر کا کووڈ ویکسنیشن موڈل پر غور فکر کر رہے ہیں اور اسے ملک کے مختلف حصوں میں اختیار کرنے کی رائے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا صرف یہاں کے ہیلتھ ورکروں کی محنت اور تندیق کا نتیجہ ہے انہوں نے اس پروگرام کے دوران اپنی جانوں کو جوکی میں ڈالنے والے کئی کووڈ جانبازوں کا بھی تذکرہ کیا پروگرام کے دوران لیٹنن گورننی کئی دیگر موضوعات اور معاملات پر بھی تبادلے خیال کیا دنوں پہلے کچھ نیت سوارتوس فیلائی گئی افواہوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح تار سے وکاس کو گتی دی جا رہی ہے اور جس طرح سے اس پورے ونٹر سیجن میں جیادہ سے جیادہ سیلانی ٹوریسٹ آئے ہیں کورونا کے پربھاوی نینترن کا جس طرح سے ہم سب نے مل کر کے انتظام کیا ہے یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ان لوگوں نے اناوسیق لوگوں کی بھاونہوں کو بھڑکانے کا کام کیا اور ایک گلت افواہ فیلانے کی کوسس کی میں پوری جمعیداری سے اس بات کو خارج کرتا ہوں آج جو جمعہ کسمیر کی استطیق ہے وہی بنی رہنے والی ہے میں اس بات کو پھر سے دوہرانا چاہتا ہوں نے لوگوں کی بھاونہوں کے ساتھ کھلوال کر کے پچھلے انیک ورسوں سے یہاں کے یواؤں کو گمراہ کیا ہے جندگی کو کٹھن بنایا ہے میں آپ سب سے ونمرتہ پوروکے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بھاونہوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے امن، چین، وکاس اور ترقی میں سمجھتا ہوں جمعہ کسمیر کا اب یہی مقصد ہونا چاہیے یہاں کی پہچان دیس اور دنیا میں کچھ کارنوں سے کچھ لوگوں نے بسیس پرکار کی بنا دی تھی لیکن میں آپ سے ونمرتہ پوروکے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہچان کو ختم کر کے جمعہ کسمیر کلا اور سنسکرتی کا سب سے اچھا کندر رہا ہے ہمیں بنانا ہے یہاں امن چین سے رہنے والی لوگ وکاس کی نئی روشنی دیکھ سکیں اس کا ہمیں کام کرنا ہے ابھی بودھوار کو سوی بیس جیلنگ کے لیے بارہ ہزار چھو سو کرو روپے کا احتیحاسک ڈسٹرک کپیکس بجٹ ہم نے پاس کیا ہے جو پچھلے سال کے پانچ ہزار ایک سو چوتیس کرو روپے کے مقابلے میں دگونا سے زیادہ ہے لیکن گورنڈ کے عوام کے آواز پروگرام کو پوری یوٹیو میں گہری دلچسپی کے ساتھ سنا جا رہا ہے بی ڈی سی چیرمنٹ بڑھگام اور دیگر ممران نے آج کے پروگرام کو شمارا اجتماعی تار سنا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پروگرام کافی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی بدولت عوامی معاملات کو کافی زیادہ طریقے سے اُبھارا جا سکتا ہے بانڈی پورا میں بھی عوام کی آواز پروگرام کے حوالے سے لوگوں میں کافی دلچسپی پائی جا رہی ہے زلے کی لوگوں نے پروگرام کے آج کے شمارے کو بھی کافی دلچسپی کے ساتھ سنا واضح رہے کہ الگ نے پروگرام کے دوران بانڈی پورا کے کئی کووڈ جانبازوں کا بھی ذکر کیا ملک میں پہلے چوبیس گھنٹو کے دوران اٹھاؤن ہزار چار سو انیس نئے کووڈ معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ اس وقت کے دوران ستاسی ہزار سے زیادہ کووڈ مریض سے احتیاب ہوئے ہیں اس طرح اکاسی دن بعد چوبیس گھنٹے کے اندر سامنے آنے والے نئے معاملات کی تعداد ساٹھ ہزار سے بھی نیچے آگئی ہے جبکہ آج مسلسل تیروا دن ہے جب دن کے کووڈ کے نئے معاملات ایک لاکھ سے نیچے رہے یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ آج لگاتار اٹھیس ماں دن ہے جب ملک میں سہتیاب ہونے والے کرونا مریضوں کی تعداد نئے معاملات سے کہیں زیادہ ہے جمعہ کشمیر میں آج ایک ہزار تین سو چون کرونا متاثرین سے حتاب ہوئے جن میں سے نو سو تیس وادیے کشمیر سے اور چار سو اکتیس جمہو ڈیویجن سے تعلق رکھتے ہیں سرکاری میڈیا بلٹن کے مطابق یوٹی میں آج کووڈ نائنٹین کے پانچ سو پچاسی نئے معاملات سامنے آئے جن میں سے چار سو باسٹ کا تعلق کشمیر صوبے سے جبکہ ایک سو تیس کا تعلق جمہو ڈیویجن سے ہے آج یوٹی میں کووڈ نائنٹین کے وجہ سے چودہ مریضوں کی موت واقع ہوئی مرکز نے ریاستوں اور مرکز اندزام والی علاقوں کو اب تک انتیس کروڑ دس لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین ڈوزز فراہم کی ہیں وزارت سہت کے مطابق مرکز اندزام والی علاقوں اور ریاستوں کے پاس اب بھی تین کروڑ چھے لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین کے ٹیکے ہیں جبکہ اگلے تین روز کے دوران چوبیس لاکھ تریپن ہزار ایسے ٹیکے فراہم کیا جائیں گے اس دوران ملک میں اب تک ستائیس کروڑ چھے سٹھ لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائے گئے ہیں مطالقہ وزارت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں اٹیس لاکھ دس ہزار سے زیادہ کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے دریانستہ ملک میں کووڈ نائنٹین ٹیکہ کاری مہم کو مستحکم بنانے اور اس میں تیزی لانے کی خاطر مرکز سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انظام علاقوں کو مجموعی کووڈ ویکسین کے پچھتر فیصہ ٹیکے مفت تقسیم کرنے کا عمل کل سے شروع کر رہا ہے جن کے منظوری سینٹرل ڈرگ لیب نے دی ہے ان میں اٹھارہ سے چوالی سال تک کہ عمر کے افراد سمید سبھی عمر کے لوگوں کے لئے ٹیکے شامل ہیں وادی کے سبھی عزلہ میں ویکنڈ کرونا کرفیو کے وجہ سے آج بھی معاملات زندگی متاثر رہے سینٹرل سمید سبھی زلہ صدر مقامات اور قصب جات میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں متاثر رہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند رہا شہر سینٹرل اور دیگر ازلہ میں کئی مقامات پر کرونا کرفیو کو عملانے کے لئے فورسز اہلکار بھی تائینات رہے وزیر ازمدر موڈی کی صدارت میں روامہ کی چوبیس تاریخ کو نئی دلی میں مناقض ہونے والی جمہ کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں کی لیڈروں کی مجوزہ میٹنگ کے حوالے سے جمہ کشویر میں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمی میں قدر تیزی آگئی ہے اس سلسلے میں آج نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں پارٹی کے لیڈروں کی ایک میٹنگ مناقض ہوئی جبکہ پیڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی کے صدارت میں پارٹی کی سیاسی امور کی کمیٹی کی بھی میٹنگ مناقض ہوئی نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں پارٹی کے سرکردہ لیڈران کی سرنگر میں مناقضہ میٹنگ میں پارٹی جنرل سیکریٹری علی محمد ساغر سمیت متعدل لیڈران نے شرکت کی اور وزیراعظم کی سربراہی والی میٹنگ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے اپنی رائے پیش کی میٹنگ کے بعد پارٹی جنرل سیکریٹری نامانیگاروں سے بات کرتے ہوئی کہا کہ پارٹی لیڈروں کا صلاح و مشورے کا سلسلہ اگلے دو ایک روز تک جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ صلاح و مشورے کے بعد پارٹی کے طرف سے نئی دلی میں ہونے والی میٹنگ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ لیا جائے گا اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس فیصلے سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی صدارت میں مناقضہ میٹنگ میں جمع کشمیر کے دونوں صوبوں سے تعلق رکھنے والے پیڈی پی لیڈران اور سیاسی امور کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی پیڈی پی ترجمان سوحل بخاری کے مطابق سبی شرکان نے اپنی رائے پیش کی اور وزیراعظم کی سربراہی والی میٹنگ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار محبوبہ مفتی کو دیا انہوں نے کہا کہ پیڈی پی پی اے جی ڈی کا بھی حصہ ہے اور اس اتحاد کی بھی آنے والے دنوں میں میٹنگ ہو رہی ہے جس میں امید ہے کہ وزیراعظم کی صدارت میں ہونے والے میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے تبادل خیال ہوگا اور حتمی فیصلہ لیا جائے گا واضح ہے کہ وزیراعظم کے سربراہی میں ہونے والی اس میٹنگ کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پینتیس ایک کی تنسیخ اور جمعہ کشمیر کو دو مرکزی اندزام والے علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب جمعہ کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو اس طرح کی آلہ ستھی میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے باور کیا جا رہا ہے کہ میٹنگ جمعہ کشمیر میں سیاسی عمل کو مستحکم کرنے کی خاطر مرکز کے اقدامات کا ایک حصہ ہے اور اس دوران اس مرکزی اندزام والے علاقے کے مستقبل کے لاحی عمل پر تبادلے خیال کیا جائے گا ڈیریکٹر ہیلس سیرسز کشمی ڈاکٹر مشتاق احمد راستر نے آنے والی امانات یاترہ کے سلسلے میں آج پہلگام کا دورہ کیا انہوں نے چندنواری نونون بیس کیمپ کا دورہ کر کے وہاں کی اجارے انتظامات کا اجازہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگرچہ یاترہ کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تاہم صحت حکام کو تمام انتظامات تین دن کے اندر مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے انیس سو سنتالیس کے بھارت پاک جنگ میں بھارتی فوج کی فتحیابی کے پچاس سال پوری ہونے کے سلسلے میں آج جیکلائے سینٹر رنگریٹ سرینگر میں کئی ایونٹس مناقض ہوئے جیکلائے جوانوں نے ویکٹری فلیم ریسیو کی اس موقع پر موسیقی کا ایک پروگرام بھی مناقض ہوا جبکہ جیکلائے کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا محکم زیراعت کی طرف سے آج ڈاک منگلہ گریز میں مناقضہ فارمرز آٹریچ پروگرام میں کئی کاشتکاروں نے آپ پاشو اور بھیجوں کی عدم دستیابی کے حوالے سے کئی مسائل اجاگر کیے اس موقع پر ڈائریکٹر اگریکلچر کشمیر چودری محمد اقبال نے کاشتکاروں کو محکمے کے طرف سے ہر طرح کی سہولیات فرہم کرنے کی یقین دہانی کی اور موقع پر ہی کچھ اقدامات کی منظوری دی ڈائریکٹر موصوب نے طلیل وادی کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے آلو کی کاشت کے لیے ارازی کا معاینہ کیا سیننگر کے ایک نیجی سکول کے ایک بارہ سالہ طالب علم عبداللہ بن زبیر کی تصنیف کردہ انگریزی شیری مجموعہ نو پلیس فار گوٹ کی رسم رونمائی آج وادی کے ایک مشہور پابلشنگ ہاؤس کی طرف سے مناقضہ ایک تقریب پر کی گئی اس موقع پر معروف ماہر امراضی قلب اور کالم نگار پروفیسر یوکول مزہ نگار زریف احمد زریف قلم کار اور شاعر مشتاق برگ اور فلم ساز فاروق مسعودی کے علاوہ مصنف کے والدین بھی موجود تھے اس تصنیف کے بعد عبداللہ بن زبیر وادی کے سب سے جوان انگریزی شاعر بن گئے ہیں انہت ناغ زلے کے سکرش اش مقام میں آج گجر بکروال کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں کانفرنس کے جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والی ممران نے شرکت کی اس دوران گجر بکروال اور خانہ بدوش طبقے کے درپیش مشکلات پر تبادل خیال کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ گجر بستیوں میں دستیاب سہولیات بالخصوص رابطہ سڑکوں بجلی پینے کے پانی کی سپلائی بہتر بنانے کی ضرورت ہے طلباغ پاپور سے کچھ روز قبل گریب گرانے سے تعلق رکھنے والے لاپتہ اکی سالہ نوجوان سحیل احمد کے والدین نے انہیں گر لوٹنے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سحیل کے لاپتہ ہونے کے فوراں بعد اگرچہ پولیس ٹیشن میں ریپورٹ بھی درج کی گئی ہے تہم ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے والدین کا کہنا کہ سحیل کی تین بہنیں اور ایک چھوٹا بائی ہے انہوں نے بیٹھے کو واپس لانے میں انتظام سے مدد کی اپیل کی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نیمیر وائز کشمیر مولانا احمد اللہ حمدانی کو ان کے یومی وصال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم نے کشمیری عوام کو انصاف اور عزت کا مقام دلانے میں جو جد و جہد کی وہ کشمیر کی تاریخ میں ایک سن ہری باب ہے ساتھ میں بینلہ قائمی یوگا دن کے موقع پر وزیر عظم نندر موڈی کل بڑی تقریب سے خطاب کریں گے کوویڈ نائنٹین کے مدد نظر اس سال یوگا کے بینلہ قائمی دن کی اصل تقریب ٹیلی ویجن پر ٹیلی کاؤسٹ کی جائے گی اور یہ دور درشن کے سبھی چینلوں پر صبح ساڑھے چھے بجے شروع ہوگی وزیر عظم کے خطاب کے بعد یوگا آسن کا مظاہرہ کیا جائے گا وزیر عظم کا یہ خطاب کال صبح سات بجے سے پونے آٹھ بجے کے دربیان ہوگا اس سال یوگا کے بینلہ قائمی دن کا خاص موضوع ہے سہت مند رہنے کے لئے یوگا یوگا کے بینلہ قائمی دن کے موقع پر جمعہ کشویر میں بھی کل کئی تقریبات مناقض ہو رہی ہیں امپرا بڑگاہ میں آج ایم ٹی بی سائیکلنگ چیمپینشپ مناقض ہوئی اپنی نویت کی اس پہلی آف روڈ سائیکلنگ چیمپینشپ میں کئی قومی سطح کے سائیکل سواروں سمیت مختلف ازلا کے ساٹھ سائیکل سواروں نے حصہ لیا اس موقع پر مختلف سپورٹس انجمنوں کے سربرہن بھی موجود تھے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی سائیکل سوار محمد اغبر خان نے دور درشن نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سائیکل سواروں کو تربے دے کر انہیں قومی سطح کے مقابلوں کے لئے تیار کر رہے ہیں مشہور کرکیٹر سوریش رینہ نے آج مشہور سیاحتی مقام گلمر کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے کنگدوری اور بوٹو پتھری کی بھی سیر و تفریقی اس موقع پر سوریش رینہ نے کہا کہ سبھی لوگوں کو اس سیاحتی مقام کی سیر پر آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے سیاہوں کی آرام و آسائش کے لئے یہاں ہر ممکن انتظامات کیے ہیں محکم محکم محکمیات کی پیش گوئی کہ مطابق وادی میں انگلے چوبیس گنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے سرینگر میں آئے دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس آشاریا چھے ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت سترہ آشاریا دو ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جمہوں میں آئے دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیز ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت بائیس ڈگری سلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھی خبروں کا یہ بولٹین ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج اور آٹیویٹر ہینڈل ایڈ ڈی ڈی نیو سرنگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اب پیش پروگرام ڈاکٹر سپیک آج کے پروگرام میں موروخ نیفرالوجسٹ اور کنسلٹن سپر سپیشلٹی ہاسپل سرنگر ڈاکٹر آصف وانی موجود رہیں گے آپ اس لائی پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنی سوالات پوچھ سکتے ہیں ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ